السلام علیکم ناظرین اس کے سطح بھالے ساقب میں دیلی پروڈکشن میں اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیے تو سبکرائب کر لیجی ایک نوجوان تھا وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت ویلیج میں رہتا تھا اس کا نام عمر تھا وہ کمائی بہت کرتا یہاں سے وہاں تک کاروبار کرتا لیکن اس کا سارا ذہن اور ساری کام یہاں سے وہاں تک کہ ادھر سے ادھر تک کہ اس کے سارے کام یعنی ذہنی طور پر اس کے کام منتشر تھے کماتا تھا بہت کہ دیلی سے ایک لاکھ لینا ہے اس کے بعد میں اورنگ آباز سے پچاس زار لینا ہے اس طرح اس کے کاروبار بہت منتشر تھے وہ نمازی بھی پڑھتا تھا ایک دن وہ چوک میں اس سے پریشان بیٹھا تھا ایک بزرگائے سلام کی تو بولے میرا نام امیر ہے میں ایک ٹرائیور ہوں فرمائیے کیا حکم ہے تو اس نے کہا کہ چچا جان میں کماتا بہت ہوں تو مگر اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے مجھے شادی بھی کرنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم ساری نمازیں پڑھتے ہوں بیٹے لیکن فجر کا اعتمام کیا کرو اس نے کہا آپ نے بالکل حصہ ہی کہا کہ میں فجر کی نماز کا اعتمام نہیں کرتا پھر وہ فجر کی نماز کا اعتمام کرنے لگتا ہے روزانہ صبح نین سے اٹھ کر وہ پہلے فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز کو سنجیدگی سے پورے اخلاص سے صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے نہ دکھانے کے لیے نہ ایسا کیا نہ ویسا کیا کے لیے پھر وہ نماز پڑھتے پڑھتے صبح روزانہ کاروبار پہلے ہی شروع کر دیتا اور اس طرح وہ ترقی کرنے لگیا دیرے دیرے تین سے چار مہنے میں وہ مالدار بن گیا اور اس کا کاروبار سب سے آگے بڑھن گیا اس نے شادی کیا گھر بس آیا یہاں تک کہ ایک سوشل ویر فیر بھی بنایا اور پوری دنیا کے لوگوں کو اور غریبوں کو اس سے مدد کیا کرتا ایک دن وہیں بزرگ دوبارہ وہاں بیٹھے تو اس نے کہا کہ میری یہ ترقی کی اصل وجہ بزرگ آپ کی بات ہے کہ میں نے آپ کے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور نماز کو سنجیدہ سمجھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے سب گھٹکے کھانے میں کھرے کھانے میں یا پھر سگریٹ پی لینے میں نہیں زندگی کا مقصد میں سمجھ گیا کہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے تو پانچ وقت کی بڑا میری شادی ہو گئی چار پانچ بچے ہیں اور خوش ہوں عالی شان گھر بنایا اور اس میں رہنے لگا وہ بزرگ نے کہا بیٹے میں فجر کی پابندی کرتا ہوں اسی لئے اللہ نے میری لئے ساری چیزیں آسان کر دیا میری ڈرائیونگ کی پیمنٹ بھی بڑھ گئی سارے کام آسان بھی ہوتے ہیں میری اولادی بھی ہے ان کے گھر بھی بڑھ گئے وہ سب بھی خوش رہے اس نوجوان عمر نے کہا کہ آپ نے مجھے جو راستہ بتایا وہ صحیح تھا کیونکہ اصل میں منافقوں پر فجر کی نماز بہت باری پڑتی ہے جو انسان منافق ہوتا ہے اس کی تین باتیں ہوتی ہیں ایک تو کنجوز بہت ہوتا ہے دوسرے فجر کی نماز نہیں پڑتا تیسرے جھوٹ بہت بولتا ہے کسی بھی بات میں جھوٹ کا انداز اختیار کرنے کرتا ہے اب یہ بات جب مجھے معلوم پڑ گئی تو میں نے اس کو سنجید کیسی لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں فجر کی نماز کو کبھی چھوڑتا تک نہیں ہوں اور فجر کی نماز نہیں چھوڑنے سے میرے سارے کام آسان ہو رہے ہیں اور میری زندگی اسلام کی سیدھی پٹری پر آ گئی ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور حاسدین بھی سب حسد کرنے والے خود بخود خدم ہو گئے ان کو اللہ نے کہاں پھیکا لی جا کر کون سی دنیا میں وہ انہیں کو نہیں معلوم اس طریقے سے اس نوجوان کی زندگی سکون اور اعتدال پر آتی ہے میرے نوجوان دوست ہو اور دنیا بھر کے نوجوان دوست ہو ایف یو رپیر تاللہ سبحانہ وتعالی اللہ بہت خوش ہوتا ہے آپ کے بزرگ والد ہے وہ دو رکعت نماز پڑھیں گے چار رکعت پڑھیں گے فرض ان سے تاللہ خوش نہیں ہوں گا جتنا دو رکعت کسی نوجوان کی نماز سے خوش ہوتا ہے کہ وہ تحجد کے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ کے دو رکعت اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو جی جناب علی اگر آپ اس بات کو سنجیدگی سے لے اور فجر کی نماز کا اعتمام کرے تو یہ قابل عمر اور بہت قابل غور توجہ بات ہے ہم اکثر ایسی کرتے ہیں کہ ہم اپنی فجر کی نماز کو گل کر دیتے ہیں جبکہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے تو پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ اثر کی نماز ہی پڑھتا ہے مغربی پڑھتا ہے اسی لئے فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑو فجر کی نماز میں صحت بھی ہے ایسے سبھی نماز ہیں لیکن فجر کے وقت اٹھنا صحت ہے اس وقت نماز پڑھنا چہل کجمی کرنا بھی صحت ہے پورے انبیاء علیہ السلام نے فجر کی نماز کو پڑھا پورے صحابہ نے پڑھا حضرت عمر اس ٹکلی طور پر اپنے زمانے کے حکمرانوں کو پوچھا کرتے تھے کہ فجر کی نماز میں آج کون نہیں آیا اور کون آیا اور فجر میں ہی وہ ان کے کاموں کے تعلق سے روٹیشن بناتے تھے کہ وہ اپنے کام کس طرح کریں گے تو میرے آپ سے اتنی درخواست ہیں کہ آپ نمازوں کو سنجیدگی سے لو ہلکے میں نہ نکالو نماز ہلکا پن نہیں ہے جو اللہ کو چاہتا ہے وہ نماز کو سنجیدگی سے لیتا ہے اس لئے نماز کو سیریس لی پڑھا کرو دکھاوے کے لئے نہیں کہ اللہ کرے اور میٹھا بول کر رہنے کے لئے نہیں سنجیدگی سے نماز کو ادا کرو نماز آپ کے مسائل کا حل ہے نماز بیماریوں سے شفا ہے نماز جنت کی کنجی ہے یعنی جنت میں جانے کی شرط اللہ نے نماز رکھ دیا چاہے وہ عورت ہو چاہے آپ کی بڑی ماں ہو بڑھ اپا ہو بھائی ہو چچا ہو بھتیجے ہو بھانجے ہو ان کی ذاتی زندگی کی اصل وجہ نماز ہے تو اپنے اندر نماز کی صفت پیدا کرو اندر باخر اور وہ بھی ٹھونگ مار کر نماز نہ پڑھو پورے اخلاص سے جس کے دل میں اللہ ہوں گا وہ خصو اور خشو سے اللہ کے لئے وقت نکالے گا نماز پڑھے گا تو اس نوجوان کی زندگی تو بدل گئی ایسے میں نے قیع واقعات اپنی زندگی میں دیکھا ہوں کہ جو بدلے اور ایسے بدلے کہ ان کے زندگی نماز کی وجہ اس سے ترقی پر آئی اب آپ کہیں گے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ کیا صرف نماز پڑھ لینا ہی ضروری ہے جی لیکن نماز اسلام کا رخ نہیں خاص ہے اگر آپ کوئی گھر بناتے اس میں پانچ پلر لگتے ہیں تو پلر میں سے ایک پلر بھی کم ہوا تو وہ گھر 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 ختم ہو جائے گا اب اسلام کا جو گھر ہے اس کا پلر نماز ہے اسی لئے نماز لازم ہے حضرت مرکہ زمانے میں ایک ہنٹر لے کر گھومتا تھا اور کسی کھیت کے مالک کو مالک یا کسی نوجوان کو جو نماز پڑھتا ہو اس کو نہیں مارتا تھا وہ جو کھیت کا کوئی ایسا مالک ہو جس کو اللہ نے بہت نوازا ہو لیکن نماز نہیں پڑھا اس کے لئے ہنٹر لے کے پیٹتا تھا اور بولتا تھا کہ نماز کے لئے آجاؤ تمہر کے زمانے میں یہ سٹکلی تھی پورے یہودی اور نصارہ اور دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے و السلام سبکرائب کر لیجئے